موسیقی رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سعودہ ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو تو اس نے کہا میں تو یاد سعودہ کر چکا ہوں اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا کہا نہیں کہا مکر جانا اس کو پیسوں کی لالچ آگی اس نے کہا ٹھیک ہے حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سعودہ کوئی نہیں کیا حضور نے کہا ابھی تو سعودہ ہوئے وہ کہنے لگا میں نے سعودہ کوئی نہیں کیا لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے حجوم بن گیا اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدہ ہے وہ کہے میں نے بیچا نہیں اب جب لوگوں کا حجوم بنا تو لوگوں کے حجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزا بن جائے تو اس میں تصویہ کی صورت کیا ہوتی آپ کی شریعت میں حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے والیمینو علا من انکرہ جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدہ ہے تو پھر آپ گواہ دیں اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا قسم دینا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اور اس کو یہ بھی بتا تھا گواہ کوئی نہیں تو اس نے کہا جناب آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں اب بھری بزمتی لوگوں کا حجوم تھا اور اس نے ایک ایسی بات کی قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرت عزیفہ بن یمان آگے بڑے اور کہا کہ گواہی مانتا ہے اس نے کہا جی میں گواہی مانتا ہوں تو کہا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں حضور نے بتا اتنے میں سودھا ہوئے اور حضور نے گھوڑا خریدہ ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا گواہی چاہیے تھی درکات تھی گواہی مل گئے تو اس نے گھوڑا دے دی اور قیمت اس نے لے لی قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی تھی وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرہ تھا تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دی تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی ہم نے رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا ہے تو ہم نے مان لیا تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے حضور نے حضرت عزیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والو رک جاؤ لوگ ٹھہر گئے کہا کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعہ دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ہاں حضیفہ نہیں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں شرق کو جاؤں غرب کو جاؤں شمال کو جاؤں جنوب کو جاؤں نیچے سراخ کروں اوپر سیڑی لگاؤں کدھر جاؤں آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب حبیب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پوچھتے ہیں بندے میرے ہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آگئے اور تیرے پاس آکے پھر میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِيب ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں نیڑے ہوں فَتاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے یہاں کل ماننا پڑے گا فَإِنِّي قَرِيب اے فَقُلْ إِنِّي قَرِيب ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں آگے ہو تو مل جائے گا یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے بات اسی دی ہے حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آگئے تو محبوب جب تیرے تک آگئے میں پھر بھی دور ہوں میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آگئے ہیں تو محبوب تیرے تک آگئے ہیں تو میرے تک آگئے ہیں یہ تیرے پاس آگئے پھر میرا پوچھ رہے ہیں جو تیرے پاس آگئے ہیں وہ میرے پاس آگئے کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے موسیقی